آپ لوگں کے پاس ایک اچھا موبائل ہے اچھا کیمرہ ہے تصویریں بنا کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں ڈیلی بیسیز پر تصویریں تو بناتے ہیں لیکن آپ لوگ اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو ایسی تصویریں بنانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اگر آپ لوگ وہی تصویریں ایک ایسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں کہ جس سے آپ لوگوں کو ارننگ ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی اچھی ویب سائٹ لے کے آئی ہوں جس پہ آپ لوگ اپنی تصویریں ویڈیوز اپلوڈ کر کے اچھے خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ اکھڑے بل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ پیوچر میں آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں تو فرنڈز جیسا کہ میں نے آگاز میں بتایا ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی ویب سائٹ لے کے آئی ہوں جس پہ سیمپلی آپ لوگ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے ویڈیوز کیسی ہوں گی کسی نیچر سے ریلیٹیڈ ہوں گی کسی بھی ایسی چیز سے ریلیٹیڈ ویڈیوز یا فوٹوز جو آپ لوگ ڈیلی بیسیز پہ بناتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو کسی ایسی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو آپ لوگ ارننگ کر سکیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ویب سائٹ لے کے آئی ہوں اس پہ آج سے ہم لوگ ورک سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے گوگل کروم میں چلے جانا ہے گوگل کروم میں جانے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں نے سرچ کرنا ہے شٹر سٹارک کنٹریبیوٹر آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کو جیسے ہی ہم لوگ سرچ کریں گے تو کچھ ایسا انٹرفیس شو ہو جائے گا اب ہم لوگوں نے شٹر سٹارک کنٹریبیوٹر سلیکٹ کرنا ہے کنٹریبیوٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی پارٹنر بننا چاہتے ہیں اور آرننگ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی ہم لوگوں نے کیا ہے سابمیٹ شٹر سٹارک ڈاٹ کام پہ اوکی کر دینا ہے جیسے ہم لوگ اوکی کریں گے تو کچھ ایسا انٹرفیس شو ہو جائے گا یہاں سے سیمپلی آپ لوگ ڈیسک ٹاپ سائٹ میں اس کو کر لیں تو اس کا انٹرفیس ایسے شو ہوگا کہ جیسے ہم لوگوں نے اس کو کسی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ میں لاغ ان کیا ہے تو اس کے چار مراحل ہوتے ہیں سب سے پہلے مراحل کون سے سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو کریئٹ کرنا ہوتا ہے کریئٹ یعنی ہم لوگوں نے اپنی جو ہے پچر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد سابمیٹ کرنی ہوتی ہے پھر ہمیں گیٹ پیٹ پیسے ملتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ریفرل کے ذریعے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کریں گے جیسے ہی ہم لوگ گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کریں گے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا فول نیم لکھنا ہے اس کے بعد ڈسپلی نیم لکھنا ہے ایمیل اڈریس دینا ہے پاسور دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے اپنا ٹک کر دینا ہے کہ میں 18 سال سے اباب ہوں اس کے بعد آئے ہم ناٹ ریبورٹ کر کے آپ لوگوں نے نیکسٹ کر دینا ہے تو میں جلدی سے اپنا اکاؤنٹ بنا لیتی ہوں جی تو وی ووٹس میں نے اپنا اکاؤنٹ لاغن کر لیا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسے انٹرفیس شو ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے سمپلی اپنی جو ہے فوتوز اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد وہ چند منٹ کے لئے ریویو میں رہتی ہیں وہ آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ کی ہے وہ آپ لوگوں کی اوریجنل آئی یا کپی پیسٹ ورک کر رہے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں نے اپنے اوریجنل ورک کرنا ہے تاکہ آپ لوگ ارننگ کر سکیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کی کمپلیٹلی سیٹنگ کر لینی ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سمپلی اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو سیدھا جو ہے گیلری میں لے جائے گا تو گیلری سے آپ لوگوں نے اپنی جو ہے فوٹو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے سیلیکٹ ملٹیپل فائلز کہ آپ لوگ اپنی فائلز بھی کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی جو ہے فوٹو بھی ایمیج بھی آپ لوگ جو ہے پیچرز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی میں کلک کرتی ہوں تو یہ مجھے گیلری میں لے کے جا رہا ہے تو میں گیلری میں سے اپنی کوئی فوٹو سیلیکٹ کر لیتی ہوں دین آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو جب اس طرح سے آپ لوگ اپنی فوٹو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جیسے آپ لوگ اس پہ فوٹو پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا جو ہے انٹرفیس آپ لوگ کے سامنے شو ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی تصویر سے ریلیٹیڈ ٹائپ دینی ہے ٹائپ ہماری کونسی ہے یہ فوٹو ہے تو اس کے بعد ہم نے فوٹو سیلیکٹ کر لینا ہے نیچے ہم لوگ ڈسکرپشن میں آتے ہیں تو ڈسکرپشن ایڈ کر دیں گے یہاں سے ہم لوگ اپنی جو ہے اس کے بارے میں فائی ورڈز لکھ دیں گے کیا ہے کہ پچھر کس بارے میں بیٹ ہے بال ہے اور اس بارے میں ہم لوگ دے دیں گے تو میں لکھ لیتی ہوں نیکسٹ جو ہے ہم لوگ اس کی کیٹیگری سیلیکٹ کریں گے کس کیٹیگری سے ریلیٹیڈ ہے تو میں سپورٹ سے سیلیکٹ کر لوں گی سپورٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد دوسری جو ہے کیٹیگری جو ہے آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گر نہیں ایڈ کرنا چاہتے لوکیشن لوکیشن کی ہے اس کی ہم لوگ کوئی بھی لوکیشن ایڈ نہیں کریں گے لوکیشن ہم لوگ کن ایمجس کی ایڈ کریں گے جیسے کہ ہم لوگ اگر منارے پاکستان کی پچر بنا رہے ہیں یا ایسے ہی کسی facebook جگہ کی بنا رہے ہیں یا کسی ایسی facebook جیز کی بنا رہے ہیں تو اس کی ہم لوگ جہاں لوکیشن نے ایڈ کرتے ہیں otherwise ہم لوگ لوکیشن جو ہے نہیں ایڈ کریں گے تو مور اپشن پہ کلک کر سکتے ہیں تو آپ لوگ مچھور کانٹینڈ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کی ورڈز لکھنے ہوتے ہیں کی ورڈز آپ لوگ کون سے لکھیں گے اپنی جو پچھر آپ لوگوں نے ایڈ کی ہے اس سے ریلیٹڈ لکھیں گے جیسے کہ ادھر آپ لوگوں کو پلس کے آئیکن پہ اگر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ لوگوں کو بہت سارے جو ہیں کی ورڈز مل جائیں گے ان میں سے آپ لوگوں نے سلیکٹ کرتے جانا ہے جیسے وکیٹس ہے اور اس کے بعد پلائنگ ہے اس کے بعد ہم لوگ کر دیتے ہیں بیٹ اس کے بعد آ جائے گا بال نہیں ہے یہ بال بھی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ہم نے کم از کم پانچ ایڈ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ فیفٹی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں سپورٹس بھی سلیکٹ کر دیتی ہوں اس طرح سے آپ لوگوں نے کافی جو چیزیں ہیں سلیکٹ کر لینے اس کے بعد اس کے بعد بیک گراؤن نہیں اس طرح سے آپ لوگ کافی چیزیں جو ہے ایڈ کرنے کے بعد سیمپلی آپ لوگوں نے سبمیٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ چند منٹ میں جو ہے آپ لوگوں کو ریویوں میں رکھا جائے گا آپ کی پچر کو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کی پچر اورجنل ہوئی سلیکٹ ہو گئی تو ایڈ ہو جائے گی ادروائز دوبارہ سے آپ لوگ کیسے ہی ایڈ کرنی پڑے گی اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے اپنی دس سے پندرہ پچر جو ایڈ کر کے رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت جلد اس سے ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پیمٹ میتھڈ کی بات کریں تو آپ لوگ اپنا پیمٹ میتھڈ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں سمپلی آپ لوگ پی آؤٹ پر کلک کریں گے پی آؤٹ میتھڈ پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے جو ہے سارے جو آپشنز ادھر ہیں نظر آ جائیں گے پی اونر کے ذریعے آپ لوگ اپنی ارننگ لے سکتے ہیں پی پال اور سپیل کے ذریعے یہ آپ لوگ اپنی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جس میں بھی چاہیں اپنی ارننگ ایزیلی لے سکتے ہیں تو منیمم جو ویڈرہ ہے وہ ہے 35 ڈالر کا آپ لوگ جیسے ہی 35 ڈالر ادھر ہوں گے آپ لوگ اس کا ویڈرہ آٹومیٹکلی آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں دے دیا جائے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ